سرمایہ دارانہ معاشرے میں آزادی ہمیشہ اسی طرح رہتی ہے جیسا کہ قدیم یونانی ریاست میں تھی یعنی غلاموں کے مالکان کی آزادی مایوسی ان لوگوں میں عام ہے جو برائی کے اسباب کو نہیں سمجھتے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دیکھتے اور جدو جہد کرنے سے کاسر ہیں انقلابی نظریہ کے بغیر کوئی انقلابی تحریک نہیں چل سکتی کبھی کبھی تاریخ کو ایک دھکے کی ضرورت ہوتی ہے سام راجیت سرمایہ داری کا اجارہ دارانہ اور آخری مرحلہ ہے انقلاب کے تجربے سے گزرنا اس کے بارے میں لکھنے سے زیادہ خوشگوار اور مفید ہے سرمایہ دار اپنے آپ کو کسی بھی بہران سے نکال سکتے ہیں جب تک کہ وہ مزدوروں کو تنخوا دیں تمام سرکاری اور لیبرل سائنس اجرت کی غلامی کا دفاع کرتی ہے جبکہ مارک سیزم نے اس غلامی کے خلاف مسلسل جنگ کا اعلان کیا ہے ہم ریاست کو ایک مقصد کے طور پر ختم کرنے کے سوال پر انتشار پسندوں سے بلکل مطفق نہیں ہیں انقلاب نئے طبقے کی ایسی کمانڈنگ پر مشتمل نہیں ہے جو پرانی ریاستی مشین کی مدد سے حکومت کرتا ہے بلکہ اس طبقے کا اس مشین کو توڑ کر کمانڈ کرنا اور نئی مشین کی مدد سے حکومت کرنا ہے مارکس نے سرمایہ داری کے نظریاتی اور تاریخی تذریعے سے ثابت کیا تھا کہ آزاد مقابلہ پیداوار کے ارتکاز کو جنم دیتا ہے جس کے نتیجے میں ایک خاص مرحلے پر ترقی اجارہ داری کا باعث بنتی ہے سرمایہ داری کے تحت جمہوریت محدود تنگ کٹی ہوئی اجرت کی غلامی اور بدحالی کی تمام شرائط سے مسک شدہ ہے کیا ایک قوم ازاد ہو سکتی ہے جب وہ دوسری قوموں پر ظلم کرے یہ نہیں ہو سکتا دوستو لینن سرمایہ دارانہ جمہوریت کے بارے میں کہتا ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشرے میں ہمارے پاس جمہوری ریاست میں کم و پیش مکمل جمہوریت ہے لیکن یہ جمہوریت ہمیشہ سرمایہ دارانہ استحصال کی تنگ عدوں میں جکڑی رہتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ بالا دست اقلیت صرف مالدار طبقوں اور صرف امیروں کے لیے جمہوریت رہتی ہے سرمایہ دارانہ معاشرے میں آزادی ہمیشہ اسی طرح رہتی ہے جیسا کہ قدیم یونانی ریاست میں تھی یعنی غلاموں کے لیے آزادی سرمایہ دارانہ استحصال کے حالات کی وجہ سے جدید اجرتی غلام غربت اور اپلاس میں اس قدر پسے ہوئے ہیں کہ انہیں جمہوریت سے کوئی سروکار نہیں موسیقی